تو اکھوار کی نیوز کے لیے یہ اس پرکار کے جو نوٹنکی کر رہے ہیں اس سے پردیش کا بھلا نہیں ہونے والا ان لوگوں کو آ کر اس چرچہ میں جو ان کے ساتھ اٹیچ کی گئی چرچہ اس میں بھاگ لینا چاہیے مانیہ دیکھ سمودے پرتیک پرمک راجیہ اور جلا سڑکوں کے علاوہ سویر آسٹیہ راج مارک کالکا شملہ روپڑ منالی پٹھانکون منڈی کانگڑا شملہ بری طرح پربابیت ہوئے ہیں اس کی اتریکت کلو اور لحلسپیتی جلوں کو جوڑنے والی سمپرک مارک بھی بری طرح پربابیت ہوئی ہے جب راجیہ میں آبدہ آئی تو پریٹن گتی ودیاں چرم سیما پر تھی اور راجیہ میں پجھتر ہزار سے ادھک پریٹک ودیاں مانتے اور پندرہ ہزار سے ادھک پریٹکوں کی گاڑیاں کلو جلے میں ودیاں مانتی کینٹوی سابدہ کے کان ان کے پریٹن کارکرم کو رد ہو جانے سے اپرتک شروع سے راجیہ سبھانی ہوئی ہے اس بات کی تتکال عوشکتہ ہے کہ راستیہ راج مارک جو کی پردیش کی جیون ریکھا ہے ان کا پونہ نرمان اور مرمت یوز ستار پر کی جائے جس سے کی سیب اور انیہ فصلوں کی جو کی کٹائی تڑھائی کے لیے پک چکی ہے جنہیں منڈیوں تک سمیں پر آواج آئی کے لیے اچھی سڑک مارک کی وشکتات ہے اس کے اطرق پردیش میں اکتوبر اور نومبر میں پریٹن سیجن آرمب ہوتا ہے جس دوران بڑی سنکھیاں میں پریٹک آتے ہیں بیپاری گدی ویدیوں کو سچارو روب سے چلانے سنچالن پریٹکوں تدہ پردیش واسطیوں کی سویدہ کے لیے سڑک سمپرک کو بھال ایم مرمت کے لیے دھنکی تتکال عوشکتہ ہے ماننی آدھکش مہدے جب یہ عبودپور بارش سات اگست سے شروع ہوئی اور گیارہ اگست تک چلی پردیش کے سامنے ایک چنوٹی تھی کی کلو اور منالی پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا موبائل کنیکٹیوٹی بلکل ختم ہو چکی تھی سڑکے پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی بجلی تک نہیں تھی میں خود مکہ منطری ہونے کے ناتے ہو مکہ منطری اور سب ہمارے منطری کلو پہنچے ہم نے دن رات مہنت کر کے اٹھالیس گھنٹے میں کلو منالی کئے سڑکوں کو پانی کی یوجنہوں کو اور موبائل کنیکٹیوٹی سے ہم نے جوڑا اب سمجھ سے آئی کی پچھتر آزار پردیشکوں کو کیسے نکالا جائے ان کی گاڑیوں کو کیسے نکالا جائے پورا پرشاشنک پوری پولیس دن رات اے کر کے ان کو نکالنے کا کارہ شروع ہوا ٹیمپریری سڑک بنائی گئی دس دس کلو میٹر لنبی لائنے تھی اور جب رات کو لوگوں گاڑیاں چلتی تھی تو ایسا پرتیت ہوتا تھا مانو پوری شہر میں روشنی ہے جبکہ منالی میں روشنی نہیں تھی میں پولیس بیواد بجلی بیواگ پانی کا بیواگ اور پی ڈی وڈی بیواگ اور موبائل کسے سمبندی سنچار بیواگ سب کا دنیاواد کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھالیس گھنٹے کے بیش ہم نے لائٹ پرچائی پریٹک نکالے پجھتر ہزار پندرہ ہزار گاڑیوں کو نکالا اور ایک بار ایسی سمسیان پڑی کہ چندر تال میں ہمارے دو سو پچانوے پریٹک فسے ہوئے تھی اور چندر تال میں مائنس فور ڈگری ٹیمپریچر تھا چار سے چھے پھوٹ تک برپڑی ہوئی تھی خوب پریاس کیا گیا پرشاشن کے دوارہ لیکن اس سڑک کو کھولا نہیں جا سکا ہیلیکپٹر کے دوارہ میں نے ریکی کی میرے ساتھ مانیے جگت نگی جی تھے مانیے سنجے وستی جی تھے مانیے سندو ڈھاکور جی تھی اور جب ہم نے ریکی کر یہ پایا کہ اگر ان کو ایک دن کے بھیتر نہیں نکالا گیا تو کچھ بھی کچھ بھی مس ہیپننگ ہو سکتی ہے حیصلہ سرکار کو کرنا تھا سرکار کا راز دھرم دیکھئے مانیہ دکش مہدے اور سرکار کا کرتبیاں دیکھئے مانیہ جگت نگی جی نے کہا جب میں نے بتایا کہ ائر فورس ائر فورس کے پائلٹ نے ایک سوٹی کے بعد جس میں سات لوگوں کو نکالا گیا تھا ان ویلٹی شو کر دی کہ ہم دوسری سوٹی کے لیے نہیں جا سکتے ہیں سات لوگوں کو نکالنے میں کہتے ہیں ہمیں دکت آئی نہ تو وہاں ہیلی پیڈ ہے اور جس کو اٹھا کر انہوں نے سات لوگ نکالے جس میں پندرہ لوگ آ سکتے تھے ہمارے پاس فیصلہ کرنے کا سمیہ تھا میں نے ائر فورس کے ادھکاریوں سے بات کی کہا کہ ہم اس میں اسمرت ہے جگت نگی جی نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں جاؤں گا اور میں نکال کے لاؤں گا سنجے وستی جی اور جگت نگی جی وہاں گے ساتھوں گے